اور سات سپتمبر جو تاریخ آ رہی ہے یہ جس کی داغ بیل برے صغیر کے اندر میں عرض کر رہا ہوں یہ تو قرآن و سنت میں اس کے دلائل آ چکے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے کام اس پر کیا جو جنگی امامہ ہے اور مسیلمہ کذاپ جو نجت کا علاقہ بنو حنیفہ کا ایک بہت بڑا چودری اور وڈیرہ تھا اور وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا کہ میرا قبیلہ آپ کا کلمہ پڑھ لے گا لیکن آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں اور یہ سرکار کے وسائل مبارک کے آخری لمحات تھے اس نے حضور کو خط لکھا تھا تو سرکار نے جواب دیا کہ میرا یہ خط مسیلمہ کذاپ کے لیے ہے اس کو کذاپ رسول اللہ نے کہا تھا مسیلمہ کذاپ اس کے خلاف امت کھڑی ہوئی اور بارہ سو صحابہ نے جام شہادت نوش کیا جس میں سات سو صرف حافظ قرآن تھے اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ خط میں نبوت نہ رہے امت رہے تو اس کا فائدہ کیا ہے فرمایا کچھ بھی ہو اس فتنے کو ختم کیا جائے لہذا اسلامی حکومتوں کا کام آتف میا جیسے ایجنٹوں کو کی پوسٹ پر بٹھانا نہیں ان کا کام ہے کہ جب حلف انہوں نے اسلام کے نام پر لیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی قائدیانی کی گردن کاتی جائے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی قائدیانی کو مار ڈالا جائے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قائدیانی مسلمان نہیں ہے اس کو مسلمانوں کی پوسٹوں پر نہ بٹھایا جائے اس کو مسلمانوں کا سیڈیفیکٹ نہ دیا جائے اس کو مسلمانوں کا نام نہ دیا جائے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ روک ایجنٹ کو اگر کوئی روک ایجنٹ ہو اور اس کو ملک اندر قلیدی کردار ادا کر دیا جائے تو مجھے بتائیے اس سے بڑی غداری اس ملک کے ساتھ کیا ہوگی کیونکہ وہ تو آپ کا دشمن ہے تو لہذا اسلام کا جو دشمن ہو قائدیانی اس کو مسلمان کا نام اس کا نام مسلمانوں والا اس کا سمبل مسلمانوں والا اس کی عبادت گاہ مسلمانوں والی اور وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتا جو بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ حضور کو آخری نبی ماننا ایسے ہے جیسے خدا کو ایک ماننا ہے اللہ اکبر یہ اس درجے کا عقیدہ ہے تو ایسا شخص جو مسلم نہیں ہے مومن نہیں ہے اس کو مومن کا سیڈیفیکٹ دینا اور مسلمانوں کے آئیڈنٹیٹی اور آئیڈی پر ڈاکہ مارنا مجھے بتائیے اس سے بڑا کوئی غیر قانونی اور ظلم کام ہو سکتا ہے تو ہم کسی پر سبقت یا کسی کے کسی کے منصب پر حملہ نہیں کرنا چاہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا حق ہے اس میں خیانت نہ کی جائے